اسلام علیکم آج کا ویڈیو ہے لیڈی ڈائنہ پہ لیڈی ڈائنہ جو انگلینڈ کی سردادی تھی ملکہ بن سکتی تھی اور ملکہ بننے کے بہت قریب سرداد چالیس کی بی بی تھی پرنس آف ویلز تھی لیکن انہوں نے ملک کے مستقبل کے ملکہ بننے کے بجائے لوگوں کے دلوں کے ملکہ بننا پسند کیا یہ امر ہو گئی انہوں نے انگلینڈ کے شایخ اندرد سے اپنا رسطہ توڑا اور پورے دنیا کے لوگوں کے ساتھ نے اپنے رسطے کو رسطہ بنا لیا وہ پورے دنیا کے لوگوں کے دلوں کے ملکہ بن گئی وہ ایک احترام رکھتی تھی پورے دنیا میں اور شاید پورے انگلینڈ کے کسی سکت کو اتنا اتنی پاپولاریٹی اور اتنا احترام نہیں ملا جتنا سہدادی دنیا کے حصے میں آیا سہدی دنیا امر تھی امر ہے اور امر رہی ہے یہ پیش کر سا ہے شاہین ٹی وی کی کوششوں کو سنانے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے بیل آئٹم کے اکٹیوٹ کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہماری کوشش جاری رہ سکے اس ویڈیو میں سراجی ڈیانا کے مقریب تصابیر کے ذریعے ان کے زندگی کا حضر کرنی کوشش کریں گے سراجی ڈیانا کے زندگی سیتی سال 37 سال پر مستمیل ہے وہ 1961 میں پیدا ہوئی اور 1997 میں ہم سے جدہ ہو گئی یہ پہلی تصویر ہے جو دستیاب ہو سکی ہے یہ 1962 کی ہے جب وہ ایک سال کی تھی پارک ہاؤس سینڈرنگم میں اپنی پہلی سال کی رہا پہ سفید لباس پہن کر یہ تصویر ان کے بنی یہ دن لڈیو جانے کے فیملی فوٹو ہے جب وہ بہت چھوٹی تھی 1963 جب دو سال کی تھی تو اپنے گاریں بیٹھے ہوئی نظر آ رہی ہیں ایلی 60 کی ایک تصویر ہے بچپن میں شرک لباس کارڈیگن اور میچنگ ہیڈ بین میں پوز دیتے ہوئے لیڈی جانا شروع سے بری کیرنگ تھی 1967 کی ایک تصویر ہے چھ سال کے عمر میں اپنے بھائی چالیج کو جھولا جھولاتے ہوئے 1968 پھر اپنے بھائی کے ساتھ بوز دیتے ہوئے 1974 اسکارڈ لینڈ میں اپنی وادلہ کے گھر پہ سیٹ کلینڈ میں پونی کے ساتھ 1980 لینڈن کے ایٹن سکوائر میں 19 سال کے عمر میں نینی کے طور پہ چل قدمی کرتے ہوئے یانگ انگلین کنڈر گارٹن اسکول میں نیسری اسسٹین کے طور پہ کام کرنے کے دوران 1981 میں شہد چالیج سے ملاقات ہوئی پہلے ملاقات ہوئی لینڈن کے گولڈ سمیت فال میں تقریب کے دوران چالیج کے ساتھ 1981 میں بریمر گیمز میں کیرولین چالیج کا ٹارٹن لباس پہن کر 1982 لیٹل فاکس کے پرفارمنس کے لیے لندن کے ویکٹریہ تھیٹر میں 1983 نوزلینڈ کے شہر آکلینڈ کے ایڈن پارک اسٹڈیم میں 1983 وینڈر سر کے گارڈن پولیو کلب میں سارا فرگوشن کے ساتھ 1984 نے پی اینڈ او کروز لائنز روائل سزادی کے نام کی رشمی تقریب میں جس کا نام ان کے نام پہ رکھا گیا 1985 برلین جرمنیوی فوجوں سے بات چیت کرتے ہوئے 1985 مہکتے پھولوں کے درمیان سیادی ڈائنا پاپ گروپ دی تری ڈگریز سے ملاقات کے دوران 1985 ناٹنگم کے دورے کے دوران ایک بچے کو پیار کرتے ہوئے ہیں 1985 کے امامی مصفیت کے دوران ایک امامی تقریب کے دوران ہے شہدی ڈائنا کو ہمیں سب بچوں تو پڑا لگاؤ تھا دیکھیں بچی کی لاپروہی ہے شہدی ڈائنا کی انوالمنٹ دیکھیں بچی میں 1985 ہائی گروہ گروہ شہر کے قریب لڑکیوں کے پبلک سکول کے دورے کے موقع دورے کے بعد پھول حصول کرتے ہوئے 1985 ٹارٹن لباس سیاہ پمپیز میں کونز فلائٹ ہیلکاپٹر پر اسکوٹ لینڈ پہنچنا شہدی ڈائنا ہمیں سا مذہب بھی ہم آئیں گی کی قائل رہی ہیں وہ ہر مذہب کا غیرہ مطالعہ کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ آخری دن اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی اور اس تصویر میں دیکھیں کہ سیادی ڈائنا بظاہر پوپ کے سامنے کھری ہوئی ہے لیکن 1985 تصویر روم میں وٹیکن میں پوپ جان پال دوئیم کی سیادہ چالیس سے ملاقات کے دوران سیادی ڈائنا سیادی نے امیچہ اپنی فیملی کو ٹیم دیا جب شادی سے پہلے بھائیوں سے بہت خواہ لگتی تھی بھائی کے ساتھ اچھا وقت گزارتی تھی اپنی ریسپانس بھی پوری کرتی تھی شادی کے بعد بھی انہوں نے ریسپانس بھی پوری کی اپنے بچوں کی بہتن تربیت کی بچوں کے ساتھ انتہائی مصفیت کی باؤجت بچوں کے ساتھ وقت دیا بچوں سے گھلی ملی رہی ایک تصویر ہے 1986 کی پرنس وولیم کو ہائی گروہ پر پونی میں سوار کرنے میں مدد کرنا 1986 لیفٹرن کمانڈر ریچرڈ الارڈ کے ساتھ سو فولک ایگری کلچر شو میں شاہید الڈانا اپنی گروہلی مصفیت کے بعد جو شاہی خاندین کی طرف سے جو مددین کو سوپی گئی تھی اس کو پورا کرتی تھی میسا نیوکیلئر آبدوز میں جہاز کے عملے کے کرکن سے بات کرتے ہوئے یہ 1986 کی تصویر ہے وہ خطرناک سے خطرناک جگہ پر جاتی تھی اور جو شاہی خاندین کو ملتی تھی اس کو پورا کرتی تھی 1986 اسکوٹلینڈ میں نیول سب میرین بیس کا دورہ 1987 پولو میچ کے دوران سیادہ وولیوم کو اپنے گود میں لے کر میچ دیکھتے ہوئے 1987 پولو میچ کے دوران سیادہ وولیوم کو اپنے گود میں لے کر میچ دیکھتے ہوئے 1987 تو لیڈوں میں اسپین کے کنگ جان کارلوس کے سے کرشٹی کرتے ہوئے 1987 میں اسپین کے سن میلو میلور کا میں چھٹی کے دوران سیادہ ہیری کے ساتھ 1988 رائل ہیمشائر ریزیمنٹ کے دورے کے موقعے پر کمی فلاج سپاہی سے گفتگو کرتے ہوئے 1988 ہستے ہوئے جب وہ سینٹرل کاؤسٹ صرف کارنیول میں لائف گارڈز کے جیتنے والی ٹیم کوئی نام دے رہی ہیں 1988 سیڈلر ویلز میں لندن سیٹی ہیلی کی کاؤس سے ملاقات وہ ایک زندہ دل خاتون تھی ہر جگہ آدھ رہتی تھی ہر قسم کو لوگوں سے ملتی تھی لوگوں میں خوشیاں باتنا ان کا مشکلہ تھا وہ لوگوں خوشیاں دینا چاہتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں حکم واقعی دلوں کے حکمان تھی 1988 لیٹین بیٹ فورٹ شائر میں انڈور بالنگ کلپ کے دورے کے دوران بالنگ کرتے ہوئے 1988 میل بورن آسٹلیہ پرنچ چاللس کے ساتھ رکس 1989 سیادی شاہی خاندین میں کی جو مقترب ایکٹیویٹیز تھی سب سے آگے تھی ایون کے ملکہ سے زیادہ پاپولر تھی ان کی پاپولریٹی کی وجہ یہ تھی کہ وہ عام لوگوں میں بہت جلدی گھول مل جاتی تھی پرنس والیم کے سکول کے سالانہ کھیلوں کے دوران ماں کے دور میں دورنا وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے تقریب میں جاتی تھی اور اس کا حصہ بن جاتی تھی اور لوگ تقریب کو بھول کے سیادی کی گرد جمع ہو جاتے تھے سیادی لیڈی ڈائنا مذہبی ہم اہنگی اور مختلف نسلوں کے ملاب اور قوموں کے استرائق پر کی قائل تھی وہ جہاں جاتی جس کلچر میں جاتی اس میں گھل مل جاتی اور ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہ ان میں سے ہیں اور ان کے کلچر کا حصہ ہے وہ تمام کلچر کو اس طرح اڈاپ کرتی تھی اور بہت غور سے اس کا مطالعہ کرتی تھی کہ لوگ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھی لیڈی ڈائنا جہاں بچوں خیال لگتی تھی مختلف مذہب کے خیال کرتی تھی مختلف نسلوں کا اعترام کرتی تھی ہر ملک کے لوگوں کو ان کے دلوں پر حکمانی کرتی تھی ہر ملک کے لوگ دنیا کے مالک کو ملانا چاہتی تھی وہاں وہ بڑی لوگوں کو بھی بہت قدرک نگاز دیکھتی تھی اور ان کے خدمت میں لگی رہتی تھی نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی مشکل اندر میں بڑی لوگوں کے لئے لارڈ گیج سینٹر پہنچنے پر مقامی لوگوں کا استقبال کرنا وہ بڑی سے بڑی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتی تھی ان سے پیار محبت سے باتیں کرتی تھی اور ایک دردمند خاتون تھی مختصر یہ کہ وہ ایک بہت دردمند خاتون تھی اور لوگوں کے درد کو محسوس کرتی تھی اگر کسی اسکول میں گئیں اور وہاں کسی بچے کے کوئی ماں باپ نہیں ہے تو ان کے ساتھ اس بچے کو کوشش کرتے تھی کہ کچھ دیر کے لئے بچہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے اور اس کے ساتھ گھل مل کے کھیلتی ہوئی نظر آتی تھی یہ شاہدی رہنے کے ایک عظمت تھی جو شاہد خاندان کے حال کسی فرض کو نصیب نہیں ہوا نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی انٹرنیشنل ہارٹ شو میں سیادہ والین سے گفتگو کرتے ہوئے نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی ون پرنس وولیم کے اسکول میں کھیلوں کے سالانہ دین پر ایک بار پھر مدرز ریس میں سر لے رہی ہیں نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی ون ہائٹ پارک میں کنسٹ کے بعد اطالوی اوپیرا گلکار لو سیانو پاوہ روٹی کے ہاتھ پر بہت سال لینا نائنٹین نائنٹی ون نائنٹین نائنٹین ہنڈی ٹو میں لیڈی ڈینہ نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے ہیدر آباد میں ایک اسکول کے دورے کے دوران ایک مقامی اسکول کے تعلقہ کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں نائنٹین نائنٹی فور گرین پارک میں کینیڈا کے یادگار کے تقریبے کشائی کے دماؤں کے پر انگلینڈ کی ملکہ پورے دنیا کے لوگوں کے دلوں کی ملکہ کے ساتھ لباس کی میچنگ دیکھیں اور لباس دونوں ملکہ کا مقابلہ دیکھیں نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی فائب اٹلی میں ایک کنسٹ میں اطالوی اوپیرا گلکار لو سیانو پاوہ روٹی کے ساتھ نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی فائب اپالو تھارٹین کے پریمیر میں ٹام ہینکس اور ریٹا ویلسن کے ساتھ نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی سیویں نیو یارک میں ایک تقریب میں سپر موڈل کیٹ ماس سے ملاکات کے دوران دیکھیں لیڈی ڈیانو کو دلوں کے ملکہ کیوں کہا جاتا ہے ایک معذور بچے کے ساتھ کس طرح اس کی دل جوئی کر رہی ہے لوانڈا افریقے میں آرٹوپیڈک ورک شاپ کے دورے کرتے ہوئے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے یہ نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی سیون کی بات ہے یہ ان کے زندگی کے آخر دن تھے لیڈی ڈیانو کو یہ مختلف سکاوتوں میں بردر چیزتی تھی دیکھیں پاکستان میں دورے کے موقع پر ایک گاؤں میں مقامی عورتوں کے ساتھ یہ کسی خاندان میں موجود ہیں لیڈی ڈیانو ایک دردمند انسان تھی دیکھیں بچوں کو خود سرف کرتے ہوئے بچوں خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہوئے بیٹوں کو کیا پتا تھا کہ ماں کے ساتھ یہ آخری ملاقات ہے اس کے بعد بیٹا پھر کبھی ماں کے ساتھ لنچ نہیں کر سکا بیٹے کے ساتھ آخر لنچ نائنٹین نائنٹی سیون میں چیلسی میں ماں بیٹے کے لنچ میں ماں بیٹے کے لنچ میں شریک تھی صحیح ڈیانا سے دس دن بعد انتقال کر گئی موسیقی